ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب بہت اچھی ہوں گے فرنڈز آج ہم آپ کے سامنے بہت اچھی کتھا لے کے آئے ہیں اس کتھا کے بینہ ادھورا ہے ساون ورت اگر آپ کو ہماری کتھا اچھی لگے تو پلیز ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارا انسٹرگرام پیچ ہے آپ ہمارے وزیٹ کر سکتے ہیں لنک ڈسکیوشن باکس میں دیا ہوا ہے شامر سوموار کی قطعہ کے انسار امارپور نگر میں ایک دھنی ویپاری رہتا تھا دور دور تک اس کا ویپار فیلا ہوا تھا نگر میں اس ویپاری کا سب ہی لوگ مان سمان کرتے تھے اتنا سب کچھ ہونے پر بھی ویپاری انتر مند میں سے بہت دکھی تھا کیونکہ اس ویپاری کا کوئی پتر نہیں تھا دن رات اسے ایک ہی چنتہ ستاتی رہتی تھی اس کے مرتیوں کے بعد اس کے اتنے بڑے ویپار اور دھن سمپتی کو کون سما لے گا پتر پانی کے ایک شاہ سے وہ ویپاری پرتی سوموار بھگوان شیف کی ورت پوجہ کیا کرتا تھا سائنکال کو ویپاری سب مندر میں جا کر بھگوان شیف کے سامنے گھی کا دیپک جلایا کرتا تھا اس ویپاری کی بھکتی دیکھ کر ایک دن پاروتی جی نے بھگوان شیف سے کہا یہ ویپاری آپ کا سچا بھکت ہے کتنے دنوں سے ویپاری کا ورت اور پوجہ نیمت کر رہا ہے بھگوان آپ اس ویپاری کے منوکامنا وشہ پورن کریں بھگوان شیف نے مسکراتے ہوئے کہا ہی پاروتی اس سنسار میں سب کو اس کے کرم کے انوصار فل کی پرابتی ہوتی ہے پرانی جیسے کرم کرتے ہیں انہیں ویسا ہی فل پرابت ہوتا ہے اس کے باوجود پاروتی جی نہیں مانی انہوں نے آگرے کرتے ہوئے کہا نہیں پراننات آپ کو اس ویپاری کی اکشہ پوری کرنے ہی پڑے گی یہ آپ کا انہنیہ وقت ہے پرتی سومبار آپ کا ویدی وطورت رکھتا ہے اور پوجہ ارجنا کے بعد آپ کو بھوگ لگا کر ایک سمیں بھوجن گھرن کرتا ہے آپ کو اسے پتر پرابتی کا وردان دینا ہی ہوگا پاروتی جی کا اتنا آگرہ دیکھ کر بھگوان شیف نے کہا تمہارے آگرے پر میں اس ویپاری کو پتر پرابتی کا وردان دیتا ہوں اور اس کے پتر کے سولہ ورس تک جیویت رہنے کی بات بھی بتائی بھگوان کی وردان سے ویپاری کو خوشی تو ہوئی لیکن پتر کی الپائیو کی چندہ نے اس خوشی کو نسٹ کر دیا ویپاری پہلے کی طرح سومبار کا ودی ورد ورد کرتا رہا کچھ مہینے پس جات اس کے گھر اتی سندر پتر اتپن ہوا پتر جنم سے ویپاری کی گھر میں خوشیاں بھر گئیں بہت دھوم دھام سے پتر جنم کا سام رو منایا گیا ویپاری کو پتر جنم کی ادھی خوشی نہیں ہوئی کیونکہ اسے پتر کی الپائیو کی رہنسے کا پتہ تھا یہ رہنسے گھر میں کسی کو نہیں معلوم تھا ویدوان برہمڑوں نے اس پتر کا نام عمر رکھا جب عمر بارہ ورس کا ہوا تو شکشہ کے لیے اسے وارانشی بھیجنے کا نشجہ ہوا ویپاری نے عمر کے ماما دیپ چند کو بلائے اور کہا کہ عمر کو شکشہ پرابت کرنے کے لیے وارانشی چھوڑا ہو عمر اپنے ماما کے ساتھ شکشہ پرابت کرنے کے لیے چل دیا راستے میں جہاں بھی عمر اور دیپ چندر راتری وشرام کے لیے ٹھہرتے وہیں یک کرتے اور برہمڑوں کو بھوجن کراتے تھے لمبی یاترہ کے بعد عمر اور دیپ چندر ایک نگر میں پہنچے اس نگر کے راجہ کی کنیا کی ویواہ کی کشی میں پوری نگر کو سجایا گیا تھا نشجد سمیہ پر برات آگئی لیکن ورکہ پیتہ اپنے بیٹے کے ایک آنکھ سے کانی ہونے کے کارن بہت چندت تھا اسے اس بات کا بحث ہتا رہا تھا کہ راجہ کو اس بات کا پتا چلنے پر کہیں وہ ویواہ سے انکار نہ کر دے اس سے اس کی بدنامی ہوگی ورکہ پیتہ نے عمر کو دیکھا تو اس کی مستسک میں ایک وجہ آیا اس نے سوچا کیوں نہ اس لڑکے کو دولہ بنا کر راج کماری سے ویواہ کرا دوں ویواہ کے بعد اس کو دھن دے کر ویدا کر دوں گا اور راج کماری کو اپنی نگر میں لے آنگا ورکہ پیتہ نے اسی سمند میں عمر اور دیپ چند سے بات کی دیپ چند نے دھن ملنے کے لئے راج میں ورکہ پیتہ کی بات سوکار کر لی عمر کو دولے کے وستر پینا کر راج کماری چندری کا سے ویواہ کرا دیا راجہ نے بہت سا دھن دے کر راج کماری کو ویدا کیا اب عمر لوٹ رہا تھا تو سچ نہیں چھپا سکار اس نے راج کماری کی اوڑھنی پر لکھ دیا راج کماری چندری کا تمہارا بیوار تو میرے ساتھ ہوا تھا میں تو وارہ نسی میں سکچر پرابت کرنے جا رہا ہوں اب تمہیں جس نبی یوک کی پتنی بننا پڑے گا وہ کانہ ہے جب راج کماری نے اپنی اوڑنی پر لکھا ہوا پڑا تو اس نے کانے لڑکے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا راجہ نے سب باتیں جان کر راج کماری کو محل میں رکھ لیا ادھر عمر اپنے ماما دیپ چند کے ساتھ وارہ نسی پہنچ گیا عمر نے گروہ کل میں پڑھنا شروع کر دیا جب عمر کیا یہ سولہ ورز پوری ہوئی تو اس نے ایک یگ کیا یگ کی سماپتی پر برہمڑوں کو بھوچن کر آیا اور خوب انوستردان کیے رات کو عمر اپنے سین ککش میں سو گیا شیف کے وردان کے انسار شیعنا واسطہ میں ہی عمر کے پران پکھیرو اڑ گئے سوریتوں پر ماما عمر کمرت دیکھ کر رونے پیٹنے لگا آس پاس کے لوگ بھی ایک اترہو کا دکھ پرکٹ کرنے لگے ماما کے رونے بلاپ کرنے کے سور سمیر سے گجرتے ہوئے بھگوان شیف اور ماتا پارواتی نے بھی سنے پارواتی جی نے بھگوان سے کہا پراننات مجھ سے اس کے رونے کے سور سہن نہیں ہو رہے ہے آپ اس وقتی کے کشت اوشت دور کریں بھگوان شیف نے پارواتی جی کے ساتھ ادرش روپ سے سمیر جا کر عمر کو دیکھا تو پارواتی جی سے بولے پارواتی یہ تو اسی ویپاری کا پتر ہے میں نے اسے سولہ ورس کی آئیو کا وردان دیا تھا اس کی آئیو تو پوری ہو گئی پارواتی جی نے پھر بھگوان شیف سے نیوے دن کیا اے پراننات آپ اس لڑکے کو جیوت کریں نہیں تو اس کے ماتا پتہ پتر کی مرتیو کے قارن روڑ ہو کر اپنے پریانت آگ دیں گے اس کے پتہ تو آپ کا پرم بھکت ہے کوشوں سے سموار کا ورد کرتے ہوئے آپ کو بھوگ لگا رہا ہے سکشہ سمابت کر کے عمر ماما کے ساتھ اپنے نگر کیوں چل دیا دونوں چلے ہوئے اسی نگر میں پہنچے جا عمر کا بیوہ ہوا تھا اس نگر میں بھی عمر نے یک کائوجن کیا سمیپ میں گجرتے ہوئے نگر کے راجہ نے یک کائوجن دیکھا راجہ نے عمر کو ترند پہچا لیا یک سمابت ہونے پر راج عمر اور اس کی ماما کو محل میں لے گیا اور کس دن انہیں محل میں رکھ کر بہت زدن وصر دے کر راج کماری کے ساتھ راجہ نے راستے میں سرکشاہ کے لیے راجہ نے بہت سے سینکوں کو بھی ساتھ بھیجا دیپ چندنے نگر میں پہنچتے ہی ایک دودھ کو گھر بیج کر اپنے آگون کی سوچنا بھیجی اپنے بیٹے عمر کے جیوت واپس لوٹنے کی سوچنا سے ویپاری بہت پرسنن ہوا ویپاری نے اپنے پتنی کے ساتھ سویم کو ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا بھوکے پیاسے رہ کر ویپاری اس کے پتنی بیٹے کی پرتکشاہ کر رہے تھے انہوں نے پرتک گیا کر رکھی تھی کہ یدی انہیں اپنے بیٹے کی مرتو کا سماچار ملا تو دونوں اپنے پرانٹ یاگ دیں گے ویپاری اپنی پتنیوں مرتو کے ساتھ نگر کے دوار پر پہنچا اپنے بیٹے کی ویوہ کا سماچار سن کر پتر ودو راج کماری چندرکہ کو دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹکانہ نہ رہا اسی رات بھگوان شیو نے ویپاری کے سفن میں آ کر کہا ہے شیشٹی میں نے تیرے سومبار کے ورد کرنے اور ورد کرتا سننے سے پرسند ہو کر تیرے پتر کو لمبی آئیو پردان کی ہے ویپاری بہت پرسند ہوا سومبار کا ورد کرنے سے ویپاری کے گھر میں کشیاں لوٹ آئیں ساستروں میں لکھا ہے کہ جو اس طریق پرشاون کے سومبار کا ویدیویت ورد کرتے ہیں اور ورد کرتا سنتے ہیں ان کی سبھی اکشائے پوری ہوتی ہیں اگر ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے شیئر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیسی لگی ہے ہماری سٹوری تینکیو